السلام علیکم کٹ سٹوری فن کو سبسکرائب کیجئے نور نگر گاؤں میں چونی نہیں آئی تھی یہ گاؤں تو اچھا ہرا برا لگتا ہے مجھے یہاں دوبارہ اپنا گھر بنانے کے لیے محنت کرنی پڑے گی کوئی نہ کوئی کام تو مجھے کرنا ہی پڑے گا اپنا رزق چلانے کے لیے کیا کروں یہاں اس گاؤں میں مجھے تو کھیتی باڑی کا ہی کام آسان لگتا ہے وہ کام مجھے آتا بھی ہے کیوں نہ کہیں زمین تلاش کروں کہ جہاں میں کام کر سکوں یہ سوچتی ہوئی ٹونی گاؤں میں زمین تلاش کرنے کے لیے نکل پڑی ایک جگہ اسے کاشکاری کے لیے زمین نظر آئی اور یہاں رانوں چڑیاں دیکھ رہی تھی کہ یہ کونسی نئی چڑیاں ہے جو ہمارے گاؤں میں آئی ہے اور زمین پر کھڑی خود سے ہی باتیں کیے چاہ رہی ہے کیسی ہو بہن تم میں اس گاؤں کی رانوں چڑیاں ہوں اس نے ٹونی سے آ کر کہا ٹونی نے کہا میں بالکل ٹھیک ہوں بہن میرا نام ٹونی ہے میں اس گاؤں میں نہیں آئی ہوں رانوں نے کہا تم یہاں کیوں باتیں کر رہی ہو اس نے کہا یہ زمین پر میں کاشکاری کرنا چاہتی ہوں رانوں نے کہا یہ زمین تو توتی کی ہے اگر تمہیں اس پر کاشکاری کرنی ہے تو تمہیں توتے سے بات کرنی ہوگی اجازت لینی ہوگی کیونکہ اس زمین کا مالک تو وہ ہی ہے بلدنی زمین بنجر پر تم کیا کیسے کاشکاری کروگی میں کاشکاری کے ان بہت سے اچھی اور نئے طریقے جانتی ہوں تم دیکھنا بہن میں ضرور کامیاب ہوں گی اور بنجر زمین کو بات کروں گی بس تو پھر ٹونی توتے کے پاس جا پہنچی توتہ صاحب آپ کی زمین پر کاشکاری کرنا چاہتی ہوں اچھا کہاں سے آئی ہو تم اور کیوں میری ہی زمین پر کاشکاری کرنا چاہتی ہو توتے نے سوچا کہ اچھا فائدے کی بات ہے کچھ پیسے ہی مجھے مل رہے ہیں ٹونی نے جو پیسے دینے کا وعدہ کیا کیا تو توتے کو تو بڑی ہی خوشی ہوئی بنجر زمین کے پیسے ملیں گے اور کیا چاہیے ٹھیک ہے اس نے ٹونی کو اجازت دے دی بہت تھوڑے سے پیسوں میں ٹونی محنت کے لیے تیار ہو گئی اور توتہ بھی خوش ہو گیا کہ اس بنجر بے بان زمین کا اسے بھی کچھ نہ کچھ پروفٹ ملے گا یہ تو بہت اچھا ہوا وہ من ہی من سوچنے لگا ٹونی نے توتے کا شکریہ دا کیا اور چلتا بنا توتہ بھی سوچنے لگا شکر ہے کوئی اچھا کام ملا اب ٹونی نے دن رات محنت کی اور اس کی محنت رنگ لائی اس نے وہاں بنجر زمین کو بلکل عباد کر دیا وہاں رنگ برنگی اور بلکل فریش سبزیاں اگ آئیں محنت کبھی رائے گا نہیں جاتی اور ٹونی کی محنت بھی بلکل رائے گا نہ گئی اس نے اتنی ہری بڑی اور اب سبزیاں گائیں تمام گاؤں کی پرندے اس کی محنت دیکھ رہے تھے اور اس کی سبزیاں دے کر بہت خوش تھے ان تمام میں توتہ بھی تھا وہ بلکل حیران ہو گیا اتنی بنجر زمین پر اتنی زیادہ سبزیاں اس کو زمین کی سبزیاں دے کر لالچ سوج گئی آئیے آئیے دیکھئے صاحب میں نے کتنی محنت سے یہاں اچھی اچھی سبزیاں گئی ہیں زمین تو میری ہے محنت کیا ہوا اگر زمین میں کچھ تھا تو ہی سبزیاں ہوگی توتہ نے سوچا یقیناً مجھے اس کا زیادہ منافع ملنا چاہیے اب جب ٹونی پیسے لے کر توتہ کے پاس آئی اپنے وعدے کے مطابق اس نے اسے پیسے دیئے تو توتہ تو صاف مکڑ گیا نہیں نہیں یہ تو کیا تم مجھے آٹے میں نمک کے برابر پیسے دے رہی ہو تمہاری میری آدے پر بات ہوئی تھی ٹونی نے کہا نہیں نہیں میں اپنی وعدے کے بالکل حق میں اسی طرح ہی بات کر رہی ہوں جیسے پہلے آپ سے وعدہ کیا تھا میں وعدے کے مطابق ہی پیسے لائی ہوں لیکن توتہ تو صاف مکڑ گیا توتہ نے کہا نہیں مجھے تو آدھے پیسے چاہیے اب تو ٹونی بری پریشان ہوئی اس نے رانوں سے پوچھا تو رانوں نے گاؤں کے مکھیہ اللو کے بارے میں بتایا اب ٹونی اللو کے پاس جا پہنچی اپنی ساری بات اللو کو بتائی ٹونی کی بات سن کر اور پرک کر اور حق پر ہے اللو نے فوراں توتے کو بلا بیجا وہ تو لالچی توتے سے پہلے ہی واقف تھا گاؤں کے لوگ اس کی لالچ سے پہلے ہی بڑے تنگ تھے تو بس پھر اس نے توتے کو بلا بیجا ہاں بھئی توتے آؤ اور بتاؤ کہ بھئی تم نے کیوں اس طرح بے ایمانی کی بات کی سیدھی طرح صدر جاؤ ورنہ پہلے ہی تمہاری بہت سی شکایتیں ہیں تمہیں چھیل کے حوالے کر دوں گا توتہ ڈھر گیا اس نے فوراں اللو سے معافی مانگی اور ٹونی سے وعدے کے مطابق مقرر کی ہوئی رقم لی اور اس سے معافی مانگی تو سبسکرائب کیجئے کٹ سٹوئی فن کو لائک کیجئے میرے چینل کو دیکھئے لالچ بری بلا ہے اور بالکل نہیں کرنی چاہیے